آج کا ہمارا سوال یورینری بلیڈر اور اس سے جو سیکس ٹراغڈر میں کچھ جڑ گئی ہیں ان پیشنٹ کے کیس میں اس بارے میں ہیں نمسکار میں ہوں آپ کا سیکسولوجسٹ دیپا کروڑا جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اسی چینل پر سیکشورل سیریز کے تیس ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں اور ان ویڈیوز میں جو سوال پوچھے گئے ہیں آج کل ہم یہ والے ویڈیوز بناتے ہیں ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور یہ ویڈیوز بھی ہر منڈے تھرسلے اور سیٹرڈے کو رات کو نو بچے آتے ہیں سو ہم آج کا سوال پڑھتے ہیں کہ جو آج کا یہ سوال ہے اس میں انہوں نے گزیکٹلی کیا پوچھا ہے سر دو تین سال سے یورینری بلیڈر میں پرابیم تھا سر اور میرا اب سیکس کرنے کا زیادہ من نہیں کرتا یا بولیے تو سر اچھا سے سپرم بھی باہر نہیں نکلتا ہے سر اس کا ٹریٹمنٹ سمبو ہے سر پلیز آئم اونلی ٹونٹی وانیئرز اولڈ دیکھیں میں ایک سیکسولوجسٹ ہوں میں کوئی یورالوجسٹ نہیں ہوں تو میں آپ کو یورینری بلیڈر کے سلیوشنز کے بارے میں بہت زیادہ وستار میں نہیں بتا سکتا ہوں اس کے لئے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ایریا میں کسی اچھے یورالوجسٹ سے ملئے آپ کو اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یورالوجی کی یا یورینری بلیڈر کے انفیکشن کی یا کچھ کڈنی سٹونز کی کچھ ایسی دوائیں ضرور آتی ہیں جن کے شورٹ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہوتے ہیں آپ کی سیکس کی اچھا پہ آپ کے ایچیکولیشن پہ ان ساری چیزوں پہ اثر ہو سکتے ہیں آپ اپنے علاقے میں ایک اچھے یورالوجسٹ سے سمپرک کیجئے ان کو یہ جا کے بتائیے کہ سر مجھے اس طریقے دکھت آ رہی ہے اور وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو اگر ایسا کچھ لگتا ہے کہ یہ کوئی دوائی جو انہوں نے دی تھی وہ کھانے کے بعد مجھے ساری سمسیاں آنے لگیں تو اپنی مرضی سے دوائی ہرگز روک کیے گا مت جا کے اپنے ڈاکٹر سے بات کیجئے وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے کیپ انجوائنگ گریٹ سیکس لائف